پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف لہور کے ٹرانسپورٹرز سڑکوں پر نکل آئے ہیں احتجاجی ٹرانسپورٹرز نے یتیم خانہ چوک اور بابو سابو چوک پر گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں جس سے سڑک مکمل طور پر بند ہو چکی ہے ٹرانسپورٹرز پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت کے خلاف نارے بھی لگا رہے ہیں اور ٹرانسپورٹرز نے دھمکی بھی دی ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام کر دیا جائے گا اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے افضال سعید رہ بردہ یتیم خانہ چوک پر موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں افضال سعید اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کے جانب سے ایک بار پھر سے پٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کا بم گراتیا گیا ہے جس کے بعد دیکھا ہے جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز نے کرہے برانے کا پیہندیا دے دیا ہے لیکن آپ سے کچھ دیر قبل چوک جتیم خانہ پر ٹرانسپورٹرز پر اتجاج بھی کیا گیا جن کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی فیصلوں کو فیل فور واپس لے مینی مزدہ آسوسیشن کے جو مرکری صدر ہیں حادی شہر صاحب وہ مرکری صاحب محدود ہیں ان سے بات کریں گے حیث صاحب جی فرمائیے کہ مہینے میں دو دو مرضبہ پٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اتجاج کی بھی آپ نے اتجاج کی رہ دی ہے تو اتجاج کا دہرہ کار کس طرح کا ہوگا پورا لاہور کو بلوک کریں گے یا سیم محسوس ہے کہ یہ کو بلوک کیا جائے گا جی بہت شکریہ پاکسا مینی مزدہ آسوسیشن نے آج بڑھتیو پٹرول کی قیمتوں کو مسترد کیا ہے نہ تو ہم اس پٹرول کی قیمتوں کو مانتے ہیں اور نہ ہی ہمیں جیلی حکومت کو مانتے ہیں کیونکہ ہر آئے روز پٹرول کا بڑھانا آئے روز ٹیزر کی قیمتوں کا بڑھانا آئے روز چینی پر قیمتوں کا بڑھانا یہ عوام کے لیے دردے سرد بن چکا ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو وزرہ ہیں تمام وزرہ ہر روز ٹی وی پہ بیٹھ کر جھوٹ تو بولتے ہیں مگر شرم ان کو نہیں آتی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ دردوں کے قیمتوں کو بابت نہ لیا تو انشاءاللہ ہم تمام اسسوسیوں کے نمائندگاہ کے رابطے میں ہیں تو اس کا لاحب بنا کر پورے بنجاب کو بند کریں گے اور پورے لاہور کو بند کریں گے جب تاکہ یہ دردوں کے قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور میں مشروع یہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت وام کے مسائل کو ڈلور نہیں کر پا رہی ہے چپکے گھر بیٹھ جانا چاہیے اور وام کے جو بوجھ بنا ہوا ہے ان کو اس پر جو سردد بنی ہویا ہے یہ تو فری کر دینا چاہیے آپ نے یہاں پر گفت کو سنی حادث شیر علی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ میں جو پٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو لاہور سمیت پورے صوبے کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا مردال کی کی جائے گی اور مسافر کو خوار ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ تمام طرح حکومت وقت پر آئید ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ حضاء صاحب تفصیلی اپ ڈیٹ